بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات مجھے بتائیں میں سوچ رہا تھا ہم نے حساب لگائے ہاج کہ نواز شریف اور عاصف زرداری تو وہ بن نصیب ہیں جو اپنی لوٹیوی دولت نہیں انجوائی کر سکرے یعنی میاں صاحب اگر ایک روپیہ نہ کمائیں اور صرف دو تین دھائی کروڑ روز کا خرچے تو ان کو کوئی تین سو پونے تین سو سال چاہییں اپنی دولت ختم کرنے کے لئے اسے پہلے تو مر جانا ہے تو فائدہ کیا ایسی لوٹیوی رقم کا یہ مبشر میں نے یہ بڑی دفعہ سوچا کیونکہ ہمارے سامنے یہ تو عاصف زرداری اور نواز شریف تو یہ ابھی آیا نا اوبر کے پچھلے پندرہ بیس سال میں اس سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے شاہ فران شاہ فران جب ہم یونیورسٹی میں تھے یہ ایک فران تھا یعنی جو پیسہ اس کے پاس تھا اور جو اس کی طور طریقے تھے اس نے جو سیلیبریٹ کیا دھائیزار سال ایران کی مونرکی کا وہ بہت بڑا دھوم دام سے ساری دنیا سے لوگ آئے پھر یہ انگلنڈ میں اس کے گھوڑے بھاگتے تھے ایسکارٹ جاتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اندازہ لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا پیسہ تھا کتنے اربو ڈالر تھے اس کی جب یہ یہ مراہ یہ جب گیا وہاں سے تطفین کے لئے جگہ نہیں مل رہی تھی اس کی لاش دبانے کے لئے جگہ نہیں تھی اور اس کے جو بچوں کے تبائی ہوئی اگر کوئی فالو کرے کہ اس کے بچوں سے اس کے بعد کیا ہوا تو یہ عبرتناک ہے اور یہ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے صدام حسین دیکھا ہم نے قدعافی کا جو انڈ دیکھا اس کا اور اس کے بیٹے کا ایک کو مار دیا اور دوسرے کا حال دیکھا پھر اس نے مبارک کا دیکھا تو یہ ایک ساری ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ قرآن میں جو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا باہر اوہر بفور ای فگیٹ وہ پلیز ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایک آپ سے میں نے فون کروانا ہے وہ میں نے کیونکہ بیگم کلسوم نواز کو آفر کی بھی ہے کہ وہ اپنا کینسر کا ٹریٹمنٹ یہاں کرا لیں اس کی ایم ٹی میں اور میں نے گیرنٹی دیئے کہ یہاں کیمیو تھرپی اچھی ہوگی تو ان کو کئی کا پرائیورٹی پر کر دیں کئی لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کینسر کے علاج کے لیے اور وہاں سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں شوکتان ہم کئی دفعہ ہو ایسا ہے علاج ہو رہا ہو تو آئیں گے نا علاج ہی نہیں ہو رہا تو کیا کرنا نہیں لیکن اس سے بڑا ایشو ہے اور ایشو یہ ہے کہ یہ بیس سال سے پاور میں رہے ہیں شریف پنجاب میں بیس سال سے تو ایک انہوں نے ہسپتال نہیں بنایا جدر ان کا چیک اپ ہو سکے ایک ہسپتال نہیں جدر ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کا ہو سکے بیگم کلسون نواز کا ہو سکے اس حاگ دار جس کے والد صاحب سائیکلوں کی دکان چلاتے تھے ان کو بھی باہر جانا پڑتا ہے علاج کے لیے یعنی کسی کے لیے نہیں ہوا بچے بھی باہر چیک اپس بھی باہر اور یہ ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں اس ملک کا علمیہ وہ یہ ہے کہ ایلیٹ اور یہ چھوٹی سی ایلیٹ ان کے لیے سب کچھ فسیلٹیز باہر بھی اویلیبل ہے اور یہاں کی بھی بیسٹ اویلیبل ہے جو ہسپتالوں کا حال ہے یہاں جو سکولوں کا حال ہے سرکاری سکولوں کا حال ہے جو اور کوئی ہائی لیول یونیورسٹیز نہیں بنی میں یہ ڈائیگریس کر رہا ہوں میں بڑے فخر سے آپ کہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر اتارمان کے ساتھ مل کے ہم نے ہریپور میں ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں آسٹریانز کے ساتھ جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو ٹوپ آف دی لائن ہے جو پاکستان میں ہے نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری تو پہلی گورنمنٹ ہے کیا انہوں نے بیس سالوں میں یہ نہیں سوچا کہ ان کے بھی بچے باہر پڑھنے گئے ہیں ان کے بچے کے لیے بھی کوئی یونیورسٹی یہاں بنیں کوئی اچھا سکول بنیں یہ یونیورسٹی جانا ہے ان کے بچوں نے کمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ باہر پڑھے ہیں لیکن یہ ضروری ہے یہ پوچھنا کہ آپ بار بار کہتے ہیں جی میں نے میٹرو بنا دی دو سو ساٹھ ہرب کی اورنٹرین بن گئی دو تین میٹروز کا جو سلانہ نقصان ہے نا یہ جو خسارہ کریں گی ملتان پنڈی اور یہ لہور والی دو شاکت ہانم ہسپرلہ بنا سکتے ہیں ہر سال لیکن آپ پبلک ریپریزنٹیڈے ہوئے نا تو میرا نواز صریف تو میری بات نہیں جواب دے رہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اسیمبلی میں پوچھے ہیں ان سے کہ اگر پچھلے آٹھ مہینے سے کل سوم نواز کا حالے سٹریٹ میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا لیکن اگر ہو رہا ہے تو کم از کم تین سے چار ملین پاؤنڈ جو اتنے عرصے میں خرچ ہو گیا وہ پیسہ کب گیا یہاں سے اور کیسے گیا نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں نا بچے ماشاءاللہ اور وہ پتی ہیں ایک بیٹے کا چھے سو کورڈ روپے کا گھر ہے حسن شریف کا تو وہ ظاہرہ پیسہ تو میں نے کمائی ہے گھر وہاں پہ فلیٹ میں آپ کو کنفرم کروں شباز شریف کے بھی ہیں ایج ویئر روڈ کے اوپر جبکہ انہوں نے کہا تھا یاد کریں کئی سال پہلے کہ میں تمام رقم اپنی پاکستان لے کے آ رہا ہوں جتنا بڑا ڈراما شباز شریف ہے میں نے کبھی کسی کو ایسے ڈرامے نہیں کرتے دیکھا ہر چی یعنی ویسے ایک پرابلم ہوگا مبشر جب سے چیف جسٹس سے ان کو منع کیا اشتہاروں میں شکل دکھانے کے لیے تو پنجاب کی مجھے لگتا ہے اب ڈیولیپنٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ساری ڈیولیپنٹ ہوتی اشتہاروں میں تھی اب وہ انہوں نے بین کر دیا ان کو تو ان کو تو بہت بڑا نقصال ہوگا کیونکہ لو الیکشن کیسے ہوگا اجھے یہ مجھے بتائیں کہ بلاول جو ہے وہ آج کل آپ پر بڑے اٹھیکس کر رہے ہیں اب بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی پچیس ہزار روپے کی نوکری خود نہیں کی ہے تو وٹ کالفائز ہم تو بی ایڈ نیشنل لیڈر میں اس کو سیریس نہیں لیتا بلاول کو کیونکہ اس کا میں کیا جواب دوں وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ جو بار بار کہتے ہیں چیزیں میں اس کا کیا جواب دوں کہ کس کو نہ کوئی پتا ہے پاکستانی پولٹیکس کی کوئی تاریخ کیا ہے وہ پڑھ کے کوئی چابی دے دیتا ہے کہ یہ آج تقریر کر دو اور یہ تقریر کر دو وہ پڑھ کے تقریر کر دیتا ہے جس نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ہوگا جس نے ایک کلومیٹر پاکستان کے کسی بھی پاکستان کے ایک کلومیٹر پہ چل کے نہیں گیا ہوگا تو اس کو وہ یہ اگر آج آپ پھر سے ڈیموکریسی کا علمیہ یہ ہے کہ ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں ساروں کے بچے ہیں ادھر وہ مریم کا بیٹا آ رہا ہے غفار خان کے ادھر شریف فیملی ادھر وہ بھٹو فیملی فضل مانکور بیٹا ہے فیملی ادھر آچک رہی کے سارا سارا کا سارا کا سارا خاندان وہ ڈیموکریٹ کا وہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے تو یہ جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی اور حقیقی جمہوریت بشر ہوتی ہے میریٹاکرسی اب یہ چودری نصار کا جو سارا ایشو تھا نواز شریف کے ساتھ اس کی بات چودری نصار بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مریم کی کیا کولیفیکیشن ہے کہ وہ سارے جھک جھک کے ایسے کھڑے ہیں اس کے سامنے وہ سیکٹریز کو وہ دیکھ رہی ہے وزیروں کو وہ حکم کر رہی ہے نومنیٹ وہ کر رہی ہے کہ کون وزیر بنے گا کون کیا بنے گا تو اس کی کیا اگر کوئی بھی اس نون لیگ کے اندر تیس تیس سال سے پولٹکس کر رہے ہیں ان کو کوئی تو شرم ہوگی کہ ایک خاتون جس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے وہ آکے ان کو آرڈر کر رہی ہے جس طرح بلاول کے لیے اب میں بڑا مجھے عجیب لگتا ہے کہ تزاز آسن کو میں دیکھتا ہوں بلاول بلاول وہ چیئر کا رہا ہے میٹنگز وہ تزاز آسن پرانا ایک پولٹیشن ایک ہر طرح پروفیشنل ہے اور کولیفائیڈ آدمی ہر طرح لیکن اپنا میں نے مبارک بات نہیں دی مبارک کو آپ کو سنائے اس ہفتے چودی نسار آ رہے ہیں جمعہ کے دن نہیں یہ اس میں مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میری تو چودی نسار سے بات دی ہوئی بہت دیر سے لیکن چودی نسار سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں لیکن دیکھیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ان کے پلان اگر کبھی آپ کو اکومر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سے کوئلیشن کرنی پڑی تو آپ تیار ہیں اس کے لیے دیکھیں اگر پیپلز پارٹی سے کوئلیشن کرنی پڑی مطلب آصر زرداری سے پیپلز پارٹی میں یہ بلاول تو سارے ایدر وے یہ تو ان کی تو کوئی حسرتی ہے سینٹ میں ہوئے لہا نہیں سینٹ کا میں الہدہ پہلے بتاؤں دیکھیں آپ جب گورنمنٹ بناتے ہیں آپ گورنمنٹ بنا کے ایک پروگرام لے کے آتے ہیں کہ میں یہ گورنمنٹ بنا کے یہ یہ کروں گا جس میں نمبر ون چیز پاکستان کیا کرپشن کیونکہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہے ادارے اسی تباہ ہوئے ہیں کیونکہ اگر میں نے پیسہ بنانا ہے تو میں ادارے تباہ کر کی پیسہ بنا سکتا ہوں اگر میرے ادارے ملک کے فنکشن کر رہے ہیں پولیس کر رہی ہو میری ایف بی آر کر رہی ہو نیب کر رہا ایسی سی پی کر رہی ہو یہ جتنے بھی ایف آئی اے یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ قانون کے مطابق چلتے ہیں یہ کوئی شخصیت ان کو آرڈر نہیں کرتی ان کو گائیڈ کر سکتی ہے پولیسی بنا سکتی ہے لیکن قانون کے مطابق نیب کو بھی فنکشن کرنا چاہیے جب مثلا جب نواز شیف کا کیس آیا پین اما میں تو نیب کو فوری ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے تھا ایف بی آر کو ایسی سی پی کو عمران خان کو کوئی بھاگنا کی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے جا کے اسیمبلی میں کوشش کرے پھر وہ وانہ مانے پھر سڑکوں پر نکلے پھر عدالت سپریم کورٹ جائے پھر وہ کیس ریجیکٹ کر دیں پھر اور ڈیمونسٹریشن کر کے آخر میں اتنا لمبا کیس لڑیں کیونکہ یہاں ادارے ختم کر دیئے انہوں نے لہٰذا اگر میں نے اس ملک کو کوئی بھی اس ملک کو جو ٹھیک کرے گا وہ پہلے اداروں کو ٹھیک کرے گا اداروں کو جب ٹھیک کرے گا تو وہ امتیاز نہیں کریں گے کہ جناب یہ آسل زرداری عمران خان کی کوالیشن کے ساتھ ہے تو آسل زرداری کو بخش دو اگر آپ کے ادارے فنکشنل ہیں تو وہ پھر کسی کو چھوڑیں گے نہیں وہ کبھی بھی آسل زرداری کو سوٹ نہیں کرے گا اور لہٰذا اس سے کوالیشن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اتصاب نہیں کر سکیں آپ کرپشن فائٹ نہیں کر سکیں آپ ادارے مضبوط نہیں کر سکیں اجیہ جی اب میرے پاس اطلاع ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ام این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تین ایم این اے اور چھے ایم پی ایز میں سے پانچ ایم پی ایز اور ایک ایم این اے اپنا سمان بان کر تحریک انصاف میں آنے کو تیارہ رہے ہیں میں بھی آپ کنفرم کر رہا ہوں اور یہی حال دوسرے ذلوں کا بھی ہے اب وہ کیا رہا ہے کہ جب پارٹی بڑی ہوتی ہے پارٹی کا سائز بڑا ہونے انشاءاللہ تب ہی تو وہ پاور میں آئی گی پارٹی بڑی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اور جوائن کرتے ہیں لوگ اور آتے ہیں تو کوئی لوگ جو بڑے کمفرٹ زونز میں ہوتے ہیں وہ ایک دم انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں دوست ہیں ان کی انسیکیورٹی کو بھی ایڈریس کیا جائیں مباشر دو چیزیں میں کہوں گا یہ بڑا ایمپورٹن ہماری پارٹی کے در شور مچھا دیتا ہے جی پارٹی کے اندر نظریہ چلا گیا الیکٹبلز آ گئے میں پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ہم نے اتنی کوشش کی الیکٹبلز کو لانے کے لیے پہلے پندرہ سال وہ آتے ہی نہیں تھے وہ آتے ہی نہیں مزاک اڑاتے تھے وہ مزاک اڑاتے تھے وہ آتے ہی اسی نہیں تھے کہ الیکٹبل الیکٹبل کا پہلے دیفنیشن کیا ہے جو الیکشن لڑنے کی سائنس جانتا ہے آپ کو ایک نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پہ کم از کم دو سے ڈھائی ازار ورکر چاہیے پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ ایجنٹ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ڈھائی ازار آپ کے ٹرینڈ ورکرز ہونے چاہیے پھر آپ کو لوگوں کو لانا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ دے کے پولنگ سٹیشن پہ یہ پوری ایک سائنس ہے پولنگ ڈے کی میرا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے میں تب تک آپ کے پاس نہیں آوں گا جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ کی پارٹی اور میرا ووٹ بینک مل کے مجھے جدا سکتا ہے تو وہ ہمیں سمجھتے نہیں تھے جب تک وہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ کا ہمارا جلسہ نہیں ہوا الیکٹبل آتی نہیں تھے ہم آپ یقین کریں یونین کاؤنسل کا جو کوئی ہوتا تھا نا الیکٹبل یونین کاؤنسل کا اس کے اوپر ہم جاتے تھے اس کو کہنے کے لیے جی آپ گجرا والا عمران خان جا رہا ہے الیکٹبل کو یونین کاؤنسل والی کو کہنا کہ جی آپ پارٹی میں آ جائے تو اس سے بھی آدھا گھنٹہ لیکچر سننا پڑتا تھا کہ آپ کو پولٹکس نہیں آتی پھر وہ کہتا تھا میں مشاورت کر کے آپ کو بتاؤں گا تو جب الیکٹبل آنے شروع ہوئے تو ہمیں ضرور ایک پرابلم آیا کہ جو ہمارے پارٹی کے اندر لوگ تھے جو پرانے تھے وہ تھرٹن ہونا شروع کئی انہیں نے ایکسپٹ کیا کئی کئی سمجھنا شروع ہو گیا کہ آپ ہماری ریلیونس چلی جائے گی تو ہمیں پھر ایک پرابلم آیا پارٹی کے اندر اور وہ بڑا مشکل پرابلم تھا ہم نے پارٹی الیکشن کروایا وہ بھی صحیح طرح نہیں ہوا تو کوشش کی کہ میریٹاکرسی آیا الیکشن بیس طریقہ تھا میریٹاکرسی کا وہ الیکٹبل جو مزاق اڑاتے تھے وہ اب پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے بہت اچھی تو اس کا مطلب کہ اب آگے جا رہے ہیں یہ پوزیٹیو چیز ہے جو چیز میں اپنے ساری پارٹی کو بھی اور پبلک کو جو ہمارے سپورٹرز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک پارٹی لوگوں کے آنے جانے سے نہ تباہ ہوتی ہے نہ بنتی ہے پارٹی بنتی ہے اپنے نظریہ کے اوپر نظریہ کے اوپر ایونچری لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی اگر لوگوں کے آنے جانے سے تباہ ہوتی تو وہ بہت پہلے تباہ ہوگی ہوتی لیکن آخر میں اس کے نظریہ جب ختم کیا آصف علی زرداری نے تو تب پیپلز پارٹی نیچے گئی ہے جب تک وہ نظریاتی پارٹی لوگ اس کے لوگ پرسیب کرتے ہیں آصف علی زرداری کو ایک وسیعت نامہ مل گیا تھا آپ کو ان کو وسیعت نامہ نہیں ملا اب آپ کیا کریں نہیں ان کو ملا لیکن انہوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکا کوئی ہی کر سکا ایک ہم نے بڑا سیرس صاحب کے لیے سوال ہم نے پلان کیا تھا لیکن وہ تو میں بریکس پہ آنے سے بات پوچھوں گا کیونکہ وہ اس کا تعلق صرف آپ کی گووننٹ سے ہے ایک کوئی بیفور ایٹیک ایٹیک آپ ہمیشہ بریٹش پارلومنٹری سسٹم کی اگزامپلز دیتے ہیں تو وہاں کی طرح یہاں پہ آپ نے کبھی شیڈو گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی ہے میں بپشن اس کا سوچا ہے بڑا پرابلم شیڈو گورنمنٹ وہ وہاں کی ڈموکریسیز سیٹ ڈموکریسیز ہیں ان کی پارٹیز سیٹ ہیں ان کے اندر کوئی نیا انفلکس نہیں آتا ان کے جو بیسک تو لوگ ہوئی ہیں ان کے اندر سے وہ پھر ایک شیڈو کیابنٹ بنا لیتے ہیں ان کے مین لوگوں کی یہاں پرابلم یہ ہے ہماری پارٹی ایوالونگ پارٹی ہے اگر ہم ابھی سے پوزیشن شیڈو منسٹرز دے دیتے ہیں تو کئی لوگ جو جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں آئے ہیں اور جو اچھے چھے لوگ ہیں وہ ایک تو وہ پرابلم ہی ہے وہ رک جائیں گے ایک وہ لوگ ہے جو ہماری پارٹی کے اندر ابھی وہ کل سے ڈیویلپ ہوا وہ سارے لوگ ایکسپٹ کریں کہ یہ ایک دو کے علاوہ یعنی دو تین تو پرومننٹ لوگ ہیں نا مثلا اصد عمر ہے فانانس منسٹر ہمارے تو وہ تو ایک واضح ہے اصد عمر جیت تو جائیں نا اس باری ان اللہ کرے کے جیت جائیں جیت جائیں گے ٹھیک ہے مبارک اصد عمر لیکن اس اس کا ہے ایشو یہ کہ اگر آپ ابھی سے اناؤنس کر دیں گے شیڈو کیابنٹ اب تو باقی باگیں گے نہیں پرابلم ہوگا پارٹی کے در انتشار ہوگا تھوڑی ان ٹائم ہونا یہی چاہیے چلے میں آپ کو پوچھے لیتا ہوں بریک ہم بریک انڈ بیٹ بیسیکلی ہم نے بڑا کیلکولیٹ کیا اور بڑا اب میں ایک کریٹ آپ کو فگرز دے رہا ہوں جو ہمیں اویلیبل ان سٹیٹسٹیکل ڈیٹا آف پاکستان سے کہ پچھلے چار سال کے اندر دس بلین ڈالر کے جنریٹرز امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں ٹین بلین ڈالر 1.9 بلین ڈالر پر اینم کے جنریٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً ڈیرھ بلین ڈالر کے سالانہ یو پی ایس جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ گھروں میں دکانوں میں ہر جگہ پہ لگ رہے ہیں آجہ جو ان کی فیول کنزمشن ہے اس کے اوپر اور جو انرجی کنزمشن ہے اس کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے اور اس کا میں گیس ورک بھی نہیں کرنا چاہتا بٹ 20 بلین ڈالر پھونک کے آپ نے اور آپ کی گاوننس نے یعنی حکومت کی گاوننس نے اس کو باہر ہی خرج کر دیا اور وہ ادھار اب ہم چکاتے ہی رہیں گے اور ابھی وہ چلتے رہیں گے فرنس سوائل بھی چلنا ہے ڈیزل بھی چلنا ہے گیس بھی چلنی ہے وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے سب کچھ تو جو بلین ڈالر کیا یہ بیڈ گاوننس یہ کافی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو جیل میں پچانے کے لیے یہ بیڈ گاوننس نہیں اس کے اندر بہت بڑا کرپشن کا ایلمنٹ ہے انہوں نے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پاکستان میں نیچرل ریسورس کے اوپر جو بجلی اور صاف بجلی بنتی ہے وہ پانی پہ بنتی ہے ہمارا جو اب تک پاکستان آگے نکل رہا تھا ہماری انڈسٹریل ریولوشن بھی ہوئی سکسٹیز کے اندر ہم باقیوں سے آگے نکل گئے سارے علاقوں سے گروتھ ریڈ بھی اوپر گئی وہ پانی کے اوپر بجلی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اتنا زیادہ پوٹینچل ہے پانی پہ بجلی بنانے کا سارا کیونکہ ہمارا بڑا سٹیپ گریڈینٹ ہے نا کے ٹو سے ہم بڑا سٹیپ جاتے ہیں سمندر تک تو سارا وہاں علاقوں میں یہ بن سکتے تھے ہمارے ہائیڈرو الیکٹرسٹی دو روپے پر یونٹ ہمیں کوسپ کرنی تھی اس میں ہم نے چشموں کے پر بنائے ہیں اب انشاءاللہ یہ سال تک ساڑھے تین سو بن جائیں گے ساڑھے تین سو مایکرو ہائیڈل چھوٹے جو چشموں پہ گاؤں کو تقریبا مفت بجلی ملتی ہے چشمیں پہ تربن لگائی گاؤں والے ہی منیج کرتے ہیں وینٹ پاور کی طرح بڑا آسان ہے نا تربن چلتی ہے اس کے پر تو وہ گاؤں والے ہی منیج کرتے ہیں کبھی جن کو بجلی نہیں ملتی تھی وہاں تو پہڑی علاقہ اور وہی چلاتے ہیں اور کلام میں جا کے چینج ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہاں اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل تھا انہوں نے یہ جو فرنس وال امپورٹڈ فیول کے اوپر جو کی اور اب کوئلے کے اوپر کر رہے ہیں جو سب سے یعنی پنجاب کے لیے خطرناک چیز ہے کوئلے کے اوپر کیونکہ پولوشن ایک بہت بڑا افیکٹ لہور کے جو پولوشن فگرز آئے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے شریفز وہیں پہ ہیں تو پولوشن تو ہونی ہے وہاں پہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کیونکہ ان کی تو نواز شریف کی ذرا اس نے بلوچستان اتنا وزٹ نہیں کیا جتنا لندن گیا تھا وہ تو پینما نہ آتا تو وہ تو ہر دوسرے در لندن کیا ہوا ہوتا تھا تو ان کے تو دیکھیں مباشر پھر سے اس چیز پر واپس آ جائیں جن لوگوں کے انٹرس پاکستان میں نہیں ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جن کے بچے باہر ہیں دو بیٹے نواز شریف کے باہر ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے ہم جواب بھی نہیں ہیں ہم تو بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں اس کے بچے وہاں بیٹھے ہوا ہیں پیسہ یہاں سے یہ بھیج رہے ہیں بچوں کے نام پر وہ عربو پتی بنے ہوا ہیں اور یہ ساری چھوٹیاں ان کی باہر فیملی باہر اور پاکستان انہوں نے وہ جگہ اور وہ زرداری کا بھی یہی ہے وہ کتنی دفعہ پاکستان رہتا ہے اس کی پراپٹیز باہر دیکھیں جب آپ کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے آپ کیسے فیصلے کریں گے لانگ ٹرم فیصلے جو کہ اگر لانگ ٹرم فیصلے ہو تو آپ ہائیڈرو کبر بجلی بنائیں گے اور اتنی زیادہ یہاں سائٹس ہیں میں نے تو اب کیپی میں جب ہم نے دیکھا تب ریلائز کیا کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا پانی کبر بجلی بنانا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بارے ٹک ایک بریک ویلکم بیک فرم بریک عمران خان میرے ساتھ ہی ہیں عمران میں نے ایک آپ سے بڑا ٹریکی سوال پوچھنا ہے اور لیٹ می بھی ہونسٹ یہ ایکچولی سوال ٹریکی ہے اور ان اللہ فیرنس میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پرائم مینیسٹر کے بیٹنگ اور ساری نظریں اس وقت آپ کے اوپر ہیں آپ قدم ادر اٹھاتے ہیں تو لوگ observe کریں آپ انگلی یوں کریں گے تو لوگ observe کریں گے تو اس لیے میں تحریک انصاف سپورٹرز اس ویل اور ووٹرز آلسو لیکن فیکٹ اوٹمیٹریس کہ یہ شریف برادران نے بہت سے کانٹریکٹس دوبیس کی ہیں جیسے ایلن جی کے کانٹریکٹس ہیں شاید کا کھان اباسی نے جو کرائے مجھے اب یہ پتا چلا ہے ای کن بی رون ہو سکتا ہے کہ غلط ہو مجھے ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو انہوں نے خود باہر جا کے کھوڑی میاں اور ان کمپنیز کو انہوں نے کانٹریکٹس دیئے ہیں جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے کوئی ایسا میکنسم ہو سکتا ہے کہ ہم ان کانٹریکٹس کو یہ نہیں کہ ہم اپنے ڈونرز کو یا دوسری کانٹریز کو تھریٹن کریں بٹ کسی طرح ان کو ہم ری وزٹ کریں تاکہ دیکھیں اس میں کتنی مبشر میں یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اس کی سٹیڈی کرنا پڑے گا اس کے لیگل امپلیکیشنز ہیں پتہ نہیں اور اگر سپیشلی باہر کی کمپنیز انوالڈ ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے جو ایل این جی کا کانٹریکٹ ہے جو اورنج ٹرین کا کانٹریکٹ ہے دونوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈینشل ہے عوام کی چیز کیوں کانفیڈینشل ہے کبھی بھی کسی ڈیموکریسی میں جو در ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کانفیڈینشل نہیں ہو سکتی نہیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے ایک میرٹاکریسی ہے اور ایک ٹرانسپیرنسی ہے ایک آنٹیبیلٹی ہے یہ ڈیموکریسی کی دو وجہ آتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک سوسائیٹیز جتنی بہتر ہوتی ہیں وہ آگے نکل جاتی ہیں شاہ علی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کا کہنا ہے کہ مسلمان دنیا پیچھے رہ گئی بادشاہت کی وجہ سے اور مغرب آگے نکل گئی ڈیموکریسی کیونکہ ڈیموکریسی میں کمپیٹیٹف تھی وہاں مریم شریف اور بیلاول نہیں آسکتے تھے وہاں میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی تھی اور دوسری چیز کہ لیڈرشپ جواب دے تھی اور آپ دیکھ لیں کہ پینوہ میں جب اس کے پاس آیا جب اس کا ڈیویڈ کیمرون کا نام ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر میں ایک منٹ پارلیمنٹ نہیں چلی جب تک اس نے جواب نہیں دیا پارلیمنٹ کے سامنے اپنے پینوہ فیز کا آئسلنڈ کے اندر جب نام آیا اس کو عمران خان کو کچھ نہیں کرنا پڑا کوئی عدالت میں نہیں جانا پڑا کوئی ٹیو آر نے اسی دی پبلک آئی اور باہر نکالا تو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے دو اتنے بڑے کانٹریکٹس ہیں اورنج ٹرین کا اور یہ الین جی وہ دونوں کہتے ہیں جی یہ تو کانفیڈنچل ہے تو جو کانفیڈنچل کانٹریکٹ آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کے اندر چاہے میں کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیک بیکس نہ ہوں اب اس کے علاوہ آجائے انہوں نے جو یہ شباز شریف کے اوپر آجائے جو میٹرو کا کانٹریکٹ انہوں نے کیا ہے ملتان میٹرو میں ایک تو آرڈٹ رپورٹ میں پنڈی میٹرو میں بھی آگئے ہیں ملتان میٹرو میں جو کہ چائنہ کی سیکیورٹی کمیشن نے نشاندہ ہی کی تھی کہ وہاں سے یہاں سے پیسہ گیا ہے چائنہ گیا ہے اور انہوں نے اپنی کمپنی وہ جو یابیٹ کمپنی تھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور وہ واپس آیا کہ یہاں ایک انہوں نے فیک کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کا کوئی فیصل سبان نام تھا سی ہوگا اس نے کہا میں ہم فرنٹ میں نے شریف خاندان کی کمپنیز کی جو دبائی میں پیسے لے رہے ہیں تو انہوں نے جو پچاس کمپنیز بنائی ہیں یہ انویسٹیگیٹ ہو شباز شریف کی انہوں نے یہ جو میٹروز کے سارے کانٹرائٹ ہے یہ انویسٹیگیٹ ہو اور سب سے زیادہ یہ جو شباز شریف کی انویسٹیگیشن چاہیے وہ یہ کہ مبشر یہ سوچیں کہ پنجاب کا جو ڈیولپنٹ برجٹ ہے سلانہ اس سال کا 635 عرب ہے ڈیولپنٹ برجٹ 635 جس میں آدھا سے زیادہ لہور پہ خرچ ہوا ہے آپ سوچیں کہ سارا پنجاب ایسی تنی جنوبی پنجاب آج سارا ٹوٹی ہے نا وہ ان وحرومیوں کا شکار ہے آپ سارے جنوبی پنجاب میں دیکھیں کتنا پیسہ خرچ کیا اور سارے پنجاب کا بجٹ میں ستاون فیصد لہور پہ خرچ کر دیا تو آپ سوچیں کہ سارے کے پی کا بجٹ جب میں کے پی والے کہتے ہیں نہیں جی ہاں ڈیولپنٹ نہیں ہوئے آپ نے بڑے میگا پروجیکٹس ہی بنائے آپ یہ سوچیں کہ سارے کے پی کا سلانہ ڈیولپنٹ بجٹ 110 عرب ہے اور لاہور کا ہے ساڑے 300 عرب صرف لاہور پہ ساڑے 300 عرب ہو رہا ہے اور سارے صوبے میں 110 عرب ہو رہا ہے اب اس میں سے جو ڈیولپنٹ بجٹ ہے جو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو انہوں نے کنسٹرکشن کانٹریکٹس دی ہیں چار کمپنیز کو سارے کانٹریکٹس ملے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ چار کمپنیز ہیں اور ان کے بڑے اگ آپ سٹیڈی کریں گے سو روپے میں یہ بیڈ کر دیتے ہیں کہ ہم سو روپے میں یہ کانٹریکٹ لے لیتے ہیں سب سے کم بیڈ ہو جاتی ہے پہلے موپو گا جیسی کانٹریکٹ شروع ہوتا ہے وہ 200 300 400 500 500 500 500 500 آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کیا کرتے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ ایک دم سے ڈینگی سے کوئی ایک ڈیتھ ہوگی اور چیف منسٹر جائے نا وہ امرجنسی لگا دے گا صوبے میں جب امرجنسی لگاتا ہے تو بجٹ سیز ہو جاتا ہے اس میں وہ اسکلیشن شروع ہو جائے گی وہاں پہ اب پھر آکے تو یہ جو ابھی صاف پانی کا پروجیکٹ جو چیف جسٹس نے انویسٹیگیٹ کیا وہی چیف جسٹس کے موز سے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ وہ خود کوئی میسیج لے لیتے ہیں آپ سے اصل بھے نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے جب سے جمخانہ کی کرکٹ شروع کی تھی جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہیں ہوتا تھا یہ میچری کیلتا تھا امران خان وہ کرکٹ کی دنیا کرکٹ مانتی ہے جو پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا پہلی کرکٹ ٹیم تھی دنیا کی امران خان نے نیوٹرل امپائر لے کے آئے پاکستان آج نیوٹرل امپائر ہے تو سارے مجھے کریڈل دیتے ہیں یہ آدمی ہے اس نے کبھی نیوٹرل امپائر کوئی فیس ہی نہیں کیا الیکشن ہو الیکشن یہ انہوں نے اپنے الیکشن رک کروانے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ بنے آج فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس فوج نے اس کو بنایا ہے نہیں تو اس کو جانتا کون تھا یہ تو فروٹ کے ٹوکرے لے کے کھڑے ہوتے تھے ڈی سیز کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے ہم نے تو جانتے ہیں نہیں کیسے اوپر آئے ہیں انہوں نے فوج نے ان کو اٹھا کہ جنرل جلانی نے پھر جنرل زیان نے پھر سارے لہور کے پلوٹس الڈی اے پتہ نہیں اربو روپے کے پلوٹس انہوں نے رشوت دے کے یہ تب بنے ہیں پھر آئے سائے کا پیسہ میران بینک کا جنرل دوانی کا ایفیڈی اوڈی سپریم کورٹ میں یہ بنے ہمیشہ امپائر ساتھ ملا کے ہیں یہ پہلی دفعہ ان کو ٹکر گئے ہیں نیوٹرل امپائر وہ فوج بھی نیوٹرل ہو گئی ہے سپریم کورٹ بھی نیوٹرل ہے پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کیا طریقہ انصاف کے پاس اب وہ ابلیٹی آ گئی ہے کہ وہ اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دے گی بلکل آ گئی ہے دیکھیں مباشر میں پھر سے واپس آتا ہوں دیکھیں الیکٹبل ہوا کیا جب دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا تو اس میں ہم نے اسی فیصد ٹکٹ دے دی ان لوگوں کو جو کبھی الیکشن نہیں لڑے تھے پہلی دفعہ الیکشن لڑے تھے وہ ایک وہ ایک ان کو الیکشن نہیں لڑنا آتا تھا دوسری طرف یہاں میچ پوری طرح فکس تھا یہاں ایک وہ پیسہ بھی نہیں دیا ان کے بعد سرکار گورنمنٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ ریٹائرنگ آفیسز وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے الیکشن کمیشن ملی ہوئی اور وہاں ایک ایک بریگیڈیر صاحب تھے جنہوں نے پنجاب میں سارے الیکشنز انہوں نے ریک کروائے یعنی وہ جو وہ اب اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی اور اس لیے اس کو ریوارڈ مل گیا اس بریگیڈیر کو اس کو انٹی کرپشن انٹی کرپشن یعنی جس نے کرپشن کروائی وہ انٹی کرپشن کو پر بیٹھ گیا اور ہمارے تھے سارے نئے تو ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے انہوں نے شام کو کئی جگہ جیت جب انہوں نے آلی ریزلٹس دیکھے وہ گھر جا کے سو گئے پتا چلا جناب انہوں نے جس طرح منپلیٹ کیے رچ اس باری ہم پلاننگ سے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کہ الیکشن ہم تیاری سے جائیں گے اس باری ہم ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جن کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہو کم از کم ان کے پاس پولنگ ایجنٹس ہو پہلے تو پولنگ ایجنٹس کسی کے پاس نہیں تھے جو نئے آئے تھے تو اب اب انشاءاللہ تیاری سے جائیں گے تو اب ہم اور ہمیں پتا بھی چل گیا وہ جو جو جوڈیشنل کمیشن بنی تھی رگن کے اوپر ہمیں پتا بھی چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا طریقے استعمال کیے تھے ٹھیک ہے پی ایس پی کو کیسے دیکھ رہے ہیں سن میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ سب کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں امرج کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بشر بڑی اچھی چیز ہوئی کہ آخر میں الطاف حسین کا جو ہولڈ تھا جو انہوں نے کراچی کے پر ہولڈ رکھا ہوا تھا ایک مافیا کا ہولڈ تھا خوف کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اور اس طرح پی ایس پیوز سامنے آئی ایک پارٹی جس نے انہوں نے مصطفیٰ کمال نے ایکسپوز بھی کیا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے روہ سے جو ہم سارے کہتے رہتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا تو مصطفیٰ کمال نے انسائیڈر نے ساری چیزیں بتائی کیا اور بتا دیا کہ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح کی ان کی پولٹکس تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر یہ تو انہوں نے جو این آر او مشرف نہیں دیا تھا اس نے تو تباہی کر دی نا پاکستان کی این آر او کبھی کرپشن کو پر تو نہیں ملتا لیکن جو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے وہ ہے اب اردو سپیکنگ وہ جو مہاجر تھا جو کہ یہ جو تیس سال کی وائلنس کی سیاست تھی کراچی میں ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے یعنی ان کو ابھی بھی ہماری پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ایم کیو ایم ان کے پر فرانے کے پر اتنے کیسز ہیں اس کے پر اتنے کیسز ہیں لیکن وہ جو وائلنس کی سیاست تھی اس اس کو آپ نے یا تو آپ پورے ایم کیو ایم کوئی کہیں کہ ہم نے لینا نہیں میں اپنی تحریکن صاحب کی بات کر رہا ہوں یا آپ یہ کہیں کہ ایک وائلنٹ ایٹمسفیر میں جو لوگ تھے ایک لائن ڈراؤ کر کے اور ان کو ان کو ساروں کو ایک ریکنسیلیشن کے طور پر ایک ایم نسٹی دیں یہاں جنون ایم نسٹی دیں تاکہ پھر کراچی آگے بڑھ سکے اور ان کو مین سٹریم میں ہم لے آئے نوے کی دہائی میں آپ نے ایک نعرہ مارا تھا نہیں پہلی جب الیکشن لڑا تھا آپ نے نعرہ مارا تھا کہ پاور میں آکے نوے دن میں پرفارمنس دکھا دیں گے اور کرپشن پاک کر دیں گے سو لیٹس ایزیوم آج آپ نے اوٹ لیا ایس پرائیم منسٹر وائٹل بی یور فرس دیسیزن ایور دیکھیں میں نوے دن تو دور کی میں کہتا ہوں کہ آپ آتے ساتھ جو بڑی کرپشن دیکھیں دو قسم کی کرپشن ہے ایک نچلے لیول پہ ہوتی ہے ایک انسٹیوشن لائن مثلا بڑا مشکل ہے ابھی تک ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ آپ کیسے یہ جو کانٹریکٹر مل جاتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور یہ کیسے روکے ہیں ان کی جو آپس میں مکمکہ کر لیتے ہیں ایک یہ ہے اور یہ انگرینڈ ہے ہم نے پٹواریوں کی کرپشن کے پی میں تو ہم نے بڑا مجھے فخر ہے کہ وہ بلکل نیچے آگئی ہے لیکن یہ کرپشن دیر لگتی ہے یہ کرپشن آپ ادارے مضبوط چیکس اور بیلنس رکھ کے نیچے لاسکتے ہیں لیکن جو بڑی کرپشن ہے وہ ایک دم آپ ختم کر سکتے ہیں جو بڑی کرپشن ہوتی ہے وہ پرائی منسٹر چیف منسٹر اور وزیر کیونکہ سارے بڑے کانٹریکٹ تو اوپر ہیں اب یہ جو شباشری پیسے بناتا ہے یہ جو اس کے بیٹے بنا رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے چار کانٹریکٹ میں نے بتایا اب وہی جو آپ کو ایسکلیشن کرتے ہیں تو یہ سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ سب انوارڈ ہیں یہ پیراغون سٹی یہ گورنمنٹ اور وہ مل جاتے ہیں اب میں نے وزیر ساتھ مل گئے یہ ہے بڑی کرپشن یہ ملک کو تباہ کرتی ہے اور یہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ پنہ سال پہلے میں مہاتر محمد کو جب ملا تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ملیشیا جو آپ نے اٹھایا ہے تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی کہتے ہیں جو بڑی کرپشن ہے نا اس کو آپ کو امیجرٹی کابو پانا پڑے گا ملکوں کو تباہ کرتی ہے بڑی کرپشن چھوٹی کرپشن آپ مینج کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی گروت ریٹ ہے جو آپ کی انویسپنٹ آنی ہے جو پروگریس ہے وہ کبھی بھی جب آپ کے وزیر اور وزیر اور پرائم منسٹر لیول پہ جب وہاں کرپشن ہوتی ہے ملک تیسری دنیا بن جاتا ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا وزیر آزم ایسا ہو اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایک یعنی فضول شخص کے جو کہہ کہ میں سینٹ کو نہیں مانتا میں چیئرمن سینٹ کو نہیں مانتا میں نیب کو نہیں مانتا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا اور امریکہ جا کے اپنے کپڑے اتروا لیتا ہے تو آپ کیسے عزت کرائیں گے یہاں پہ نہیں یہ تو خیر میں نے کبھی بھی ایک وزیر آزم کو اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا دیکھیں کبھی بھی ہوا نہیں کہ ایک ملکہ وزیر آزم اپنے سپریم کورٹ کے پر نو کانپیٹنس کر دے اس کا مطلب یہ اگر ملکہ وزیر آزم ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کہے ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کو کہ پرائم منسٹر نہیں مانتا ہم بھی نہیں مانتے اس کو یہی نہیں پتا بے افکوف آدمی کو کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں مانتا تو اس کا مطلب کہ باقی پاکستانی کیوں مانے تو کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ تو ادھار کی ہو جائے گی اچھا پھر یہ لیڈ کرتا ہے ایک لیجسلیشن کہ ایک مجرم پارٹی کا ہیڈ بان سکتا ہے یہ کبھی دنیا کی ڈیموکرائٹک تاریخ میں اس کی کوئی مسائل ہی نہیں ہے کہ مجرم پارٹی کا ہیڈ بان جائے اور وہ یہ پرائم منسٹر لیڈ کر رہا ہے وہ پھر اس کے بعد یہ سینٹ کے الیکشن پر کہہ رہا ہے کہ پیسہ چلے میں اسے پوچھتا ہوں کہ جب میں تین سال سے لگا ہوا تھا کہ سینٹ پر پیسہ چلے میں نے جب پہلی دفعہ شور مچ ہے تو سینٹ نے مجھے بلا لیا کہ ہمارا استقاق مجروع ہو گیا سب کو پتہ ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہے پیسہ چلتا ہے میں کہتا گیا ہم نے پارلیمنٹ کی جو الیکشن کی ریفارم کمیٹی تھی اس میں کہا کہ سسٹم کو چینج کریں سب کو پتہ پیسہ چل رہا ہے آپ سسٹم چینج کریں یا تو ڈائریکٹ الیکشن کروائیں اور یا پھر عورتوں کی طرح وہ لسٹ بنا دیں آپ پرپورشنل جتنی آپ کی ریزرف سیٹس کی طرح اور ریزرف سیٹس کر دیں نہیں کیونکہ ساروں نے پیسہ برانا ہوتا ہے مجھے چالیس کورڈ اپیاء ایک سینٹ کی سیٹ پر آفر ہوا چالیس کورڈ دو چار تو لے لیتے نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چالیس کورڈ اپیاء اگر ایک سینٹ کی سیٹ کے پر لوگ دینے کیلئے تیار ہیں تو اس کا مطلب اوپر تک پیسہ کھاتے ہیں اس کا مطلب تبکہ یہ جو چینج نہیں کر رہے تھے پارٹی ہیڈز کو بھی پیسہ ملتا ہے اس لیے اس کو کیا تب شاید خاکان عباسی کو نہیں جب میں شور مچا رہا تھا تب انہوں تو ہمیں پوز کیا اب جب ان کی باری ان کا نہیں بنا سینٹ کے چیئر میں لوگ شور مچا دیا گیا عمران خان میرے ساتھی ہیں ایک بریک کے بعد دیکھا بریک ویلکم بیک اور عمران صاحب بات یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی انڈر پروسس ہے یہ میں لکھ رہا ہوں ایکشلی میں نہیں لکھ رہا تو بی آنسٹ یہ میرے ساتھ بہت لوگ ہے کھرا سچ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس کو کمپائل کر رہی ہے this is not really a book book it is a compilation of all corruption by نواز صریف جو ان کے تین دورے حکومت میں ہے اب اس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی نے میں ایک رفت مطاعت اندازے میں کہہ رہا کوئی بیس بلین ڈالر کی corruption کی ہے پچھلے تیس سالوں میں یا پینتیس سالوں میں اس ملک کا بچہ بچہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیتہ کا مقروض ہو گیا جو اس نے ہمارے تیس سال لے لیے اور جو اس نے اس ملک کو اتنا دکیل دیا پیچھے جو اس نے ہمارے دشمنوں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ ہمارے اوپر ساتھ چڑھ کے بنے اس کے لیے کونسی سزا کافی ہے سب سے پہلے یہ اس نے سب سے پڑا نقصان کیا ہمارے ادارے تباہ کر دیا ہماری civil service جو میں ہم بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں نائنٹین سکسٹیز میں سارے ایشیا میں سب سے بہترین civil service تھی یہ جتنے بڑے پروجیکٹ بنے تربیلا منگلا یہ وارسک ڈیم یہ جتنے بھی یعنی جو پاکستان کی جو جو گورننس سسٹم تھا وہ اور جو ہماری ایک اکانومی گرو کر رہی تھی جو کہ ساؤتھ کوریا نے آکے موڈلیاں میں ہمیں ایک مثال دیا جاتے تھے وہ دبطور ڈیموکریسی نہیں تھی ہماری بیروکریسی تھی civil service outstanding civil service تھی merit پہ تھی best talent آتا تھا depoliticized تھی اور پاکستان progress کر رہا تھا یہ جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے destroy کیے پاکستان کے institutions جو ہو رہی تھی جو تھوڑی کمزور ہوئیں ظلفکار علی بھٹو کے ٹائم پہ تھوڑا بیروکریسی ہماری نیچے گئی politicization ہونی شروعی لیکن جو ان کے دونوں کے دور میں یہ عاصر زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے جو کیا ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم سارے برے صغیر سے پیچھے رہ گئے ساروں ہم سب سے آگے تھے سکسٹیز میں سیونٹیز تاکہ ہم سب سے آگے تھے میں انڈیا سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آگیا اب اب وہاں جائیں اور تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ وہ کتنی تیزے آگئے ہیں یہ دو ذمہ دار ہیں انہوں نے ساری فیورٹیزم نہل لوگوں کو اوپر لے کیا ہے ادارے تباہ کیسے کرنے ہیں ایک ادارے کے اوپر آپ نجم سیڈی بٹھا دیں اور ہر اداروں میں نجم سیڈی ٹائپ لوگ بٹھا دیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کسی کی اور پھر کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیں جنہوں نے پیسہ بنانا ہے آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان کے ادارے تباہ کیا نمبر وار ہیومن ڈیویلپنٹ نہیں کی نمبر ڈو بجائے انسانوں پر پیسہ خرج کرنا ہے کہ ہندوستان میں دیکھیں سارے برے سگیر میں ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں ہیومن ڈیویلپنٹ آپ یہ سوچیں بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے میں جب مجھے کبھی نہیں بھولتا اور تکلیف سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جب یہ جب 1971 میں جب جنگ جب ایس پاکستان کا سارا ایشو ہوا تو یہاں بڑے لوگ کہتے تھے لاہور کے ڈرائنگز میں بیٹھ کے کہ اچھا ہے کہ ہمارے سے ایس پاکستان الادہ ہو کیونکہ وہ ہمیں روک رہے ہیں آگے بڑھنے سے میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے لوگ کہتے تھے جی سائیکل ہونا جاتا ہے وہاں یہ ہو جاتا ہے وہاں ہمارا پیسہ چلا جاتا ہے آج دیکھیں اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ دونوں ہیں ان دونوں نے اس ملک میں میریٹاکرسی تباہ کی ادارے تباہ کی انسانوں پر پیسہ نہیں خارج کیا ہیومن ڈیویلپنٹ نہیں کی اور انہوں نے اپنے پیسے اور صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے آج جو ہمارے اوپر کرزہ چڑھا ہے آپ دو کہ دس سالوں کے اندر چھے ٹریلین تھا چھے ہزار عرب روپیہ کرزہ تھا دس سال پہلے آج پچیس عرب پچیس ہزار عرب پہ پہ پہنچ گیا ہے ہر پاکستانی پہ کرزہ تھا تیس پینتیس ہزار روپیہ آج ایک سو تیس ایک لاکھ تیس ہزار تھا اور آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ پہ پہنچ گیا جی ابھی چائنہ صاحب نے جو نئے بلینڈ ڈالرز لی ہیں وہ بھی تو ایڈ کرنے ہیں اب یہ سوچ لیں کہ وہ ملک آج کدھر تھا کہ نائنٹین سکسٹیز میں یوب خان جاتا ہے امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ائرپورٹ پہ ریسیف کرنے آتا ہے اوپن گاڑی میں پھر کے اور آج آتا ہے تو کپڑے اتار لیتے ہیں پرائم منسٹر کے جب ایک قوم مکروز ہو جاتی ہے اس قوم کی کون حزت کرتا ہے آج جو ہماری انہوں نے تباہ میں یونیورسٹی میں تھا ایک ہرے پاسپورٹ پہ سارے یورپ پہ پھرتا تھا سے جائیں پوچھیں پاکستانی سے کیا ہوتا ہے یہ دونوں ذمہ دار ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے انہوں نے اس قوم کو یہاں پچھایا ہے وہ ہمارے دو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تمہارے پرائم منسٹر کے بیسے بڑا پرابلم ہو گیا ہم اپنی کولیفیکشن کے ساتھ سے دبائی میں کہتے ہیں اتنے ہزار کی جوب جی کہتے ہیں تمہارا تو پی ام آٹھ ہزار دیرم لیتا تھا تم کیسے زیادہ مانگ رہے ہو پرائم منسٹر پیسے لے رہا ہے وہ خواجہ آصر سولان لاکھ روپیہ مہینہ ترہا لے رہا ہے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں دوبائی کی کمپنی سے اور پتہ نہیں وہاں لیگل کنسلٹنٹ ہے بینکر یعنی اتنے بڑے یہ سارے فراڈ ہیں دیکھیں میں نے پیسہ بنا لیا اب یہ میں نے پیسہ بنایا میں یہاں تو رکھ نہیں سکتا وہ نظر آجائے گا سب کو لہٰذا میں نے باہر بجو آنا ہے تو یہ سب جب آپ کی اوپر بیٹھے ہوئے پیسہ یہاں سے چوری کر کے باہر بجو آ رہے ہیں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ سال کی ہو رہی ہے وہ ساری قیمت ایونچلی ساری عوام ادا کرتی آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑتے ہیں تو یہ اصل میں قوم کے مجرم ہیں جب ان کا کڑا اتصاب ہوگا عبرتناک سزائے ملیں گی تب لوگ دریں گے کہ اقتدار میں آکے مال بنانے سے ایک منٹ ہے ایک منٹ میں میں چاہتا ہوں آپ مریم صفدر کو کوئی ایڈوائز اگر آپ نے کرنی ہے تو کریں جب یہ میچ ختم ہوگا یہ سیریز ختم ہوگی تو ان کو ہم پلیئر آف دی سیریز دیں گے اپنی طرف سے تحریک انصاف کی پلیئر آف دی سیریز انہوں نے جو نقصار ان کو پٹھا وہ تیس سال کی لیگیسی کو دفن کر دی انہوں نے جا کے جس طرح آسر زرداری نے پیپلز پائیڈی اگزاد کیا تو آپ کو د jail امران خان کی اپنے باتیں سنی اللہ حافظ